اردو شائن میں آپ کو خوش آمدید اردو شائن نے فرمایا کہ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک رات میں گلی میں سفر کار رہا تھا تو میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کے ہاتھ میں چراغ تھا تو جب میں نوجوان کے پاس پہنچا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ چراغ میں روشنی کہاں سے آئی جیسے ہی میں نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی تو اس نے پھوک مار کا چراغ کو بجھا دیا اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ حضرت جہاں چلی گئی ہے وہاں سے ہی آئی تھی فرماتے ہیں کہ کہ میں اس نوجوان کی حاضر جوابی کے اوپر آج تک حیران ہوں حسن بسری فرماتے ہیں کہ دوسرا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ دس بارہ سال کی بچی آ رہی تھی اس کی بات نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا شہر میں بہت بارش ہوئی تھی اور میں مسجد جا رہا تھا اور وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے اس سے کہا کہ بچی ذرا سمبل کر قدم اٹھانا کہیں فسل کر گرنا جانا تو جب میں نے یہ کہا تو آگے سے اس نے یہ جواب دیا کہ حضرت اگر میں فسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا آپ ذرا سمبل کر قدم اٹھانا اگر آپ فسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا آپ کہنے لگے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سمبل کر قدم اٹھانا اگر آپ فسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا تیسرے واقعہ کے بارے میں حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مخنص جانی خاجہ سراہ کو دیکھا جب اسے پتہ چل گیا کہ اس شخص نے مجھے پہچان لیا ہے تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرا راز نہ کھولنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے رازوں پر پردہ ڈالے گا اس خاجہ سراہ کی اس بات پر میں آج بھی حیران ہو جاتا ہوں جبکہ چوتھے واقعہ کے بارے میں حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک عورت کھلے چیرے اور کھلے سر کے ساتھ روتی ہوئی گزری اس شخص نے جب سلام پھیرا تو اس عورت پر بڑا نراز اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آئی تمہارا دھیان کدھر ہے میں نماز پڑھ رہا تھا تم ننگے سار اور کھلے چیرے کے ساتھ میرے آگے سے گزر گئی ہو تو اس عورت نے اس شخص کی نرازگی دیکھ کر پہلے تو اس سے معافی مانگی پھر کہنے لگی کہ دیکھو میرے خانون نے مجھے طلاق دے دی ہے اور میں اس وقت غمزدہ تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں مگر میں حیران اس بات پر ہوں کہ میں خانون کی محبت میں اتنی گ گرفتار تھی کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور دوسری طرف آپ ہو کہ اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے پروردگار کے سامنے ہو اور دیکھ میرا چیرہ رہے ہو سامین حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے اور واقعی ہماری نماز کا یہی حال ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ